آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشارہ ویڈیا پر وقت کم ہے چونکہ یہ آزمگڑ ہے اور آزمگڑ پوری دنیا میں تعلیم کے حوالے سے اور تمام چیزوں کے حوالے سے جانا جاتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں ہمت کرتا ہوں ایک ناتے پاک پڑھنے کی جو عموماً میں مشارہ ومنی پڑھتا آج کے مشارہ میں میں ہمت کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ اس کو سراہیں گے اور مجھے دعائیں دیں گے اجازت ہے تو ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میرا تل یہ میرا تل سرکار کے صدقے شاہ خالیف پیش کرتا ہوں یہ میرا تل یہ میرا دھن میرے سرکار کے صدقے یہ میرا تن یہ میرا دھن میرے سرکار کے صدقے میری سانسے میری دھڑکن میرے سرکار کے صدقے میری سانسے میری دھڑکن میرے سرکار کے صدقے جو کلیاں مسکرائی ہیں جو گھنچ کھل کھلائے ہیں میں ایسی بھی نات پڑھ دوں گا کہ یہاں پر آگ لگ جائے گی پھر ڈال میں لیکن میں نے آپ کی امید میں میں نے یہ نات چھیڑی ہے پیش کر دے اکبر کہیں سبحان اللہ جو کلیاں مسکرائی ہیں جو گھنچ کھل کھلائے ہیں مہک اٹھے یہ گلشن میرے سرکار کے صدقے مہک اٹھے یہ گلشن میرے سرکار کے صدقے اور ایک مضمون میں نے نظم کیا ہے میری نگاہ سے تو یہ مضمون ناتیا کلام میں ابھی تک میری نظروں نے نہیں دیکھا نہ میرے کانوں نے سنا اگر نیا پڑھ لگے تو مجھے دعائیں دیجئے گا یہ میرا دھن یہ میرا دھن میرے سرکار کے صدقے شریک زندگی نے یوں کہاں معصوم لہ جائے سبحان اللہ اگر کافیہ لگ جائے تو کوئی خاموش نہ بیٹھے شریک زندگی نے یوں کہاں معصوم لہ جائے میں کہاں معصوم لہ جائے میں بنے ہم تم دلہ دلہن میرے سرکار کے صدقے بنے ہم تم کیا کہنا کیا کہنا دیکھئے کنوینر مشاہرہ سرفراز مرزا عالم صاحب نے اپنی دعاوں سے روازا ایک منتبہ کنوینر مشاہرہ سرفراز مرزا عالم صاحب کے لیے بولے میں چل، سبحان اللہ مہترم کاشی فازمی صاحب جن کے نام سے مشاہرہ ملقید ہے اور میرے مہترم مرزا صرفراز علم صاحب جو اس مشاہرہ کنونر ہے ان کی دعایں چاہتا ہوں اجازت ہے پڑھ دوں تو ایک پر کہہ دیں سبحان اللہ شریک زندگی نے یوں شریک زندگی نے یوں کہاں ماسوم لہجے میں بنے ہم تم بنے ہم تم دلہ دلہن میرے سرکار کے صدقے بنے ہم تم دلہن میرے سرکار کے ماشاءاللہ بنے ہم تم دلہ دلہن میرے سرکار کے صدقے جو جیسے ہیں پورے ہوں ارکان مدینے میں جو جیسے ہیں پورے ہوں جو جیسے ہیں پورے ہوں جو جیسے ہیں پورے ہوں ارکان مدینے میں اللہ کرے گزرے رمضان مدینے میں رمضان مدینے کیا کہنا بھئی سبحان اللہ 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 کرے گزرے اچھا کون کون چاہتا ہے کہ اس کا رمضان مدینے میں گزرے ایک پر دونوں ہاتھوں کو فضاء مل رہا ہے سبحان اللہ کہ جو جیسے ہیں پورے ہوں ارکان مدینے میں اللہ کرے گزرے رمضان مدینے میں اللہ کرے گزرے تنویر مووی اور مہن منتظر صاحب خالد شاہ خالد اور میرے تمام شاعر دوست یہاں پر تشریف فرما ہے ان کے حوالے سے آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں یہ شیئر پیش کرتا ہوں کہ لوٹانے امانت میری مجھا لوٹانے اگر شیئر بن گیا ہو تو مجھے دعائیں دیجئے کہ لوٹانے امانت میری بلوائے وہ دوبارہ میرے آقا کا لقب امین تھا پیش کرتا ہوں یہ سی کہ لوٹانے امانت میری لوٹانے امانت میری بلوائے وہ دوبارہ میں جان کے بھولاؤں ارے میں جان کے بھولاؤں سامان مدینے میں جان کے بھولاؤں سامان مدینے میں جان کے بھولاؤں سامان مدینے میں بھولاؤں اللہ ہگر گزر کہ نبوی کے منارے ہو روزے کے نظارے ہو نبوی کے منارے ہو روزے کے نظارے ہو روزے کے ہو اے کاش سنو جا بھولاؤں مدینے سامان خلتے تھے چمن سارے آقا کے تبسم سے آقا کے تبسم سے خلتے تھے چمن سارے سر فرال بھائی کہ جب انہات سناتے تھے جب انہات سناتے تھے حسان مدینے میں جب انہات سناتے تھے کیا کہنا بھائی حسان مدینے میں جب انہات سناتے تھے اور یہ بھی شیئر پیس کرتا ہوں کہ ہوں اجمال بھائی ہوں اجوہ کھانجورے زمزم کے سرائی ہو سبحان اللہ اگر اربان ہے تو مشل等一下 بولدیں سبحان اللہ کہ ہوں اجوہ کھانجورے زمزم کے سرائی ہو ہوں اجوہ کھانجورے زمزم کی سرائی ہو افتار کروں بنے کے مہمال مدینے میں افتار کروں بنے کیا کہنا بھائی افتار اور یہ شیر پیش کرتا ہوں اپنے شائر دوستوں کے حوالے سے یہ شیر پیش کرتا ہوں سبحان اللہ کابش بھائی شروع سے بڑی محنت کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کچھ نظران خلوص آ جائے تو ماشاءاللہ آ گیا ہے اور یہاں سے وہ بھرپور محنت کریں گے دیکھئے حاضرین غزل کے مشاعر میں انعام آپ دیں نہ دیں یہ الگ بات ہے مگر جب نات پاک پڑھی جا رہی اور آپ انعام دیتے ہیں تو یہ شائر کی اس سے حوصلہ ابزائی ہوتی ہے لیکن ایک بات اس وقت میں صرف اتنی ارض کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کے کہ نات پہنا حضرت حسان بن ثابت کی سنت ہے اور انعام دینا ہو آقا مدنی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو ایک مستعید بھائی کے لیے بولے مچل کے سبحان اللہ اب دیکھنا یہ ہے کہ آقیل بھائی کی طرح اور کون کو ناکا کی سنت کو نباتا ہے ایک بار بول دے سبحان اللہ دیکھئے محترمہ رخصار والرامپوری صحبہ ہمارے ڈائس پر تشریف لیاوی ہیں وہی محترمہ سلطان جہاں ہنانجم صحبہ اور محترمہ تانش غزل صحبہ یہ جو آپ حضرات نے اشتہارات میں تمام شورائے اکرام کی تصویریں اور ان کے نام دیکھے تھے الحمدللہ وہ تمام لوگ آج آپ کے دیار محبت میں حاضر ہیں انشاءاللہ یک کے بعد دیگرے میں تمام شورائے اکرام کو آپ حضرات کے حضور پیش کروں گا نات مقبول سرور کونین پڑھی جا رہی ہے یہاں پر آپ حضرات کا تھوڑا بحضب ہونا بہت ضروری ہے ایک مرتبہ جو یہ معاملہ تھوڑا سا قدعہ تعلق ہوا ہے اس کے لئے ایک مرتبہ آپ حضرات پھر سے وہی ماحول نے پاکیزہ ماحول محترم کاوش عدولوی صاحب کو اور بولے مچل کہ سبحان ننڈا اجازت ہے میں اس پاک ذات کا ذکر کر رہا ہوں جس کے نام پر سمندہ ٹھہر جاتا ہے لوگوں کی سانسیں ٹھہر جاتی ہیں جہاں پر سانس بھی لینا بیادی بھی سمجھی جاتی ہے میں پیش کرتا ہوں شیر بطور خاص آپ سب کی دعا چاہتا ہوں پر کہتے ہیں مچل کہ سبحان اللہ کہ خا کے در جانا جو چھو جائے میرے تنے کو خا کے در جانا جو کہ خا کے در جانا جو چھو جائے میرے تنے کو بن جائے میری میٹی ارے بن جائے میری میٹی لوبان مدینے میں بن جائے میری میٹی لوبان مدینے میں لوبان مدینے میں جو جیسے ہیں پورے ہو ہر فکر یہی رکھے کہ ہر فکر یہی رکھے کہ ہر فکر یہی رکھے کہ تو جل تو سہی کعبش سلطانوں کے رہتے ہیں ارے سلطانوں کے رہتے ہیں سلطان مدینے میں سبحان اللہ سبحان اللہ سلطانوں کے رہتے ہیں سلطان مدینے میں اللہ مرے گزرے رمضان مدینے میں